مرحبا میرے عزیز نوجوان بھائیو ہماری گفت بھو اس سے پہلے یہاں تک پہنچی تھی کہ سورہ کحف کا دجالی فطرے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کحف پڑے گا اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گے دجال کا فتنہ کیا ہے وہ اتنا بڑا فتنہ کہ جس سے انبیاء نے پناہ مانگی وہ اتنا بڑا فتنہ جس سے انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرائیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کو جمع کیا آپ نے صحابہ کو جمع کیا تو فرمایا کہ میں میں نے جو آپ کو جمع کیا کسی خوشخبری کے لیے نہیں کیا کہ میں تمہیں کوئی خوشخبری سنانا چاہتا میں نے آپ کو جو جمع کیا وہ کوئی خوفناک خبر بھی نہیں ہے جس سے میں آپ کو ڈرانا چاہتا بلکہ میں نے آج آپ کو اس لیے جمع کیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا تھا اس کی تصدیق اور تاہید تمیم داری نے کی ہے جو پہلے عیسائی تھے اور اب مسلمان ہو گئے لہٰذا وہ کیا بات تھی تو فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا صحابی رسول ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ ہم ایک سفر پہ نکلے تیس آدمیوں کا قافلہ تھا چھوٹا سا ہمارا بحری جاز تھا اور ہم نے سفر کیا اور سفر میں راستے میں طوفان آ گیا اور جب طوفان آیا تو ہم اپنی منزل اور اپنی سمت بھول گئے ہیں اور ہمارا وہ جاز ایک مہینے تک سمندر میں بٹکتا رہا ہے چلتے رہے کوئی منزل کا کوئی پتہ نہیں تو ایک مہینے کی مسافت میں ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا ہم نے جاز سے ایک چھوٹی کشتی اتاری ہے اور ہم اس کشتی کے ذریعے سے اس جزیرے میں پہنچے اس جزیرے میں ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کا جانور ملا جس کے جسم پر بال ہی بال تھے نہ کوئی اس کے آگے کا پتہ تھا نہ پیچھے کا پتہ تھا ایک عجیب و غریب قسم کی چیز تھی تو جب ہم میں نے اس سے بات کرنا چاہیے تو دیکھا وہ بات بھی کرتا ہے بولتا ہے باکرہ تو ہم نے پوچھا تو کون ہے تو کون ہے اور یہاں کیا ہے اس نے کہا میرا نام جساسا ہے اس نے کہا یہاں کیا کر رہا ہے اس نے کہا یہاں ایک معبد خانہ ہے اس معبد خانے میں ایک شخص آپ کا منتظر ہے ہم پریشان ہو گئے بیعابان ایک سہرہ ہے ایک جزیرہ ہے اور اس میں کوئی انسان ہونا امن شوچا کے کوئی جن ہوگا کوئی پتنی کس بستی میں ہم آگے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمیم داری نے آگے اس قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے کہا اچھا بتاؤ کہنے لگا ہمارے ساتھ آؤ تو ہم اس کے ساتھ گئے تو ایک معبد خانہ ہے ایک قلعہ نمائک امارت اس میں ایک قوی حیکل مضبوط بندہ وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے قید ہے زنجیریں پڑی ہوئی ہیں تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تو ہم نے کہا ہم عرب ہیں اور اس طرح ہمارا جاز بٹک گیا اور ہم یہاں پہ پہ پہنچے اس نے کہا اچھا میں کچھ سوال کرتا ہوں تم میرے سوالوں کا جواب دوگے ہم نے کہاں جواب دیں کہنے لگا اچھا بتاؤ کہ یہ جو بیسان کا نفلستان ہے اس میں پھل آتے ہیں ہم نے کہاں اس میں تو پھل آ رہے ہیں کہنے لگاں ان قریب اس کے پھل ختم ہو جائیں پھر دوسرا سوال اس کا وہ اور عجیب تھا اس نے کہا کہ بہارہ تبریہ میں پانی ہے یا خوشک ہو چکا ہے تو ہم نے کہا نہیں اس میں پانی ہے کہنے لگا وہ بھی ان قریب خوشک ہو جائے گا پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو زعر کا چشمہ ہے اس چشمے میں پانی جاری ہے یا خوشک ہو گیا ہم نے کہا اس کا پانی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے تو اس نے کہا کہ پھر وہ بھی خوشک ہو جائے گا ہمیں بڑا تعجب کہنے لگا وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو ہم نے کہا ہاں وہ آ چکے ہیں ان کا کیا عالی حوال ہے کہا وہ مکہ میں تھے مکہ سے مدینہ آئے ہیں اور عرب پہ غالب آ رہے ہیں کہنے لگا عربوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کی بات کو مان لیں ہم نے کہا آپ اتنے سوال کر رہے ہو آپ بتاؤ آپ کون ہو تو اس نے کہا میں دجال میرے نکلنے کے یہ نشانیاں ہیں جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو میرا خروج کا وقت ہوگا مجھے اللہ اجازت دے گا میں نکلنے اس وقت تک نہیں نکلنے کہہ دو اب یہ جو تین نشانیاں ہیں یہ روایت مسلم میں ہے اور صحیح روایت ہے یہ جو تین نشانیاں ہیں ان کا اگر بغور جائزہ لیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی ایک یہ جو بیسان کا باغ ہے یہ پہلے اردن کے پاس تھا اور اسرائیل نے حملہ کر کے تو اردن سے یہ جگہ لینے اب یہ اسرائیل میں ہے بہرہ تبریہ جو ہے وہ بھی شمال مشرق میں اسرائیل کے کبزے میں اور یہ جو زعر ہے یہ حضرتِ لوت علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی تھی ان کا مدفن ہے جہاں پر اس کے قریب ایک چشمہ ہے تو وہاں سے ایک بڑا چشمہ پھوٹ رہا ہے بہت کسرت کے ساتھ پانی آ رہا ہے آج جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ جو نخلستان تھا وہ جو باغ تھا وہ ختم ہو گیا اس میں کوئی پھل نہیں ہے وہ ختم ہو گیا اس میں کوئی پھل نہیں ہے کسی پھل نام کی کوئی چیز بہرہ تبریہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ خوشک ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ خوشک ہو رہا ہے اور بتا یہ ہے کہ اس کا پانی میٹھا ہے تو اس کے لیے بڑے انتظامات کیا جا رہا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ خوشک ہوتا جا رہا ہے اور وہ جو چشمہ ہے زہار کا اس کی جو پانی کی جو قوت تھی اس میں کمی آ رہی ہے گویا پتہ یہ چلا کہ یہ وہ بظاہر علامتیں ہیں کہ جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ یہ جب پوری ہو جائیں گی تو دجال کا خروج ہو جائے اور پھر اس واقعے میں ایک بہت اہم چیز وہ جانور جس کو جساسا کہتے ہیں وہ جاسوسی سے گویا اس کا مطلب یہ کہ وہ جس جگہ پر اس وقت بھی مقید ہے وہاں بھی جاسوسی کا سسٹم اس کے پاس ضرور ہے تو گویا اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ جو دجال اور اس کا فتنہ ہوگا اس کی سب سے اہم ترین چیز ڈیٹا انفارمیشن اہم ترین حصہ عام کی زندگی کے قوائف اس کی طرف سے پوری طرح آگاہی اور آج پوری دنیا میں ایک غیر محسوس انداز میں بڑے بولے بالے انداز میں بڑے خیر سگالی والے انداز میں ہمارا ڈیٹا کولیکٹ ہو رہا ہے بے شمار جگہ ہیں مردم شماری کے تحت سب کا ڈیٹا کولیکٹ ہو رہا ہے آپ کوئی گاڑی ریجسٹڈ کروائیں گے ڈیٹا کولیکٹ ہو رہا ہے آپ کہیں سفر کریں گے آپ کا شناتی کارٹ جب چلا گیا تو سارا ڈیٹا اس کے پاس چلا گیا اس طرح آج یہ انفارمیشن ایک جگہ پہ جمع ہو رہی ہے اور اسی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو نئی وبا آئی ہے آج کرونا وائرس کے نام پر یہ بھی اسی دجالی فتنے کا ایک حصہ ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے اور اس کے لیے عالمی ادارہ صحت اقوام متحدہ وہ اس وقت دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں اور عالمی ادارہ صحت نے جب یہ اعلان کر دیا کہ جو ملک اس کرونا کی وجہ سے متسر ہوں گے کہ ہم انہیں بہت مالی امداد کریں گے بس پھر کیا تھا جی واہ جی واہ پھر اس قدر مستعدی اس قدر ایفیشنسی اس قدر احتمام شروع ہو گیا کہ جو بندہ بچارہ ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے اس کے لیے بھی لکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے فوت ہو گیا جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرتا اس کے لیے بھی لکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پورے ہو گیا تاکہ مطلب کیا ہو کہ بندے زیادہ ہو تو اتنے پیسے زیادہ دیں آج ہم اس ایک فتنے کے اندر ایک آزمائش کے اندر ہم سارے جکڑے ہوئے ہیں لہٰذا آج یہ کتن نہیں کہوں گا میں کہ ہمیں احتیاطی تدابیریں نہیں افتیار کرنی ہیں لیکن ہمیں دشمن کے منصوبے سے واقف ہونا چاہیے مثلا اگر ایک جگہ پر ایٹمی وار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے احفاظتی اقدامات ہیں دشمن نے وار تو کر دیا اب احفاظتی اقدامات ہیں اگر احفاظتی اقدامات نہیں کرو گے مر جاؤ اسی طرح یہ ایک وار ہے اس کے جو احفاظتی تقاسے ہیں اگر ان کو پورا نہیں کریں گے تو متصر ہوں گے لیکن اس کے پیچھے جو نظم ہے جو چیز ہے وہ کیا ہے وہ دجالی فتنے کے لیے راہ کو ہموار کرنا ہے پہلے دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر اور اب دنیا میں ون ورلڈ آرڈر جو ایس او پیز نیو یار کے لیے ہیں وہی پلندری شہر کے لیے ہیں اگر وہاں لاکڈ آن ہے تو یہاں بھی لاکڈ آن ہے وہاں پر اگر آپ نے اتنے فاصلے پر ویٹھنا ہی یہاں بھی ایسا ہی پوری دنیا کو ایک نظم پہ لانا ایک آرڈر پہ لانا یہ ایک عالمی منصوبہ ہے اس سے بچنا کیسے ہے اس سے بچنا کیسے ہے اس کے لیے بڑے اجائب اور بڑی عجیب چیزیں ذکر کی گئی کہ آج دنیا میں اس قدر ایڈوانس ترقی سب کچھ ہونے کے باوجود یہودیوں نے اپنے ٹل لگا دیئے کہ اس جزیرے کا پتہ کریں نہیں پتہ کرسے اور جو مشرقِ بعید ہے وہاں پر جو توانائی ہے جو برمودہ تکون جس کو کہتے ہیں اس کے اندر جو قوت اور انرجی ہے وہ اس قدر ہے کہ اگر اس پر دنیا ظالم آ جائے تو آپ کا گھنٹو کا سفر منٹو میں ہو جائے گا وہ اتنی بڑی توانائی ہے اور اسی توانائی کا استعمال دجال کرے گا اپنی سواریوں کے لیے تو اب یہ جو سورہ کریمہ ہے سورہ کحف کہ جب ہم یہ پڑھیں اور اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا اس کا کیا تعلق ہے تو سب سے پہلا تعلق جو اس سورہ کریمہ میں ہمیں نظر آتا ہے وحضرت مولانا منادر حسین گلانی نے اور حضرت ندوی نے ایک کتاب لکھی اس عنوان سے مارکہ ایمان اور مادیت مارکہ ایمان اور مادیت کہ جب سے دنیا میں انسان آیا ہے اور اس نے شعور پر قدم رکھنے کی کوشش کی شعور تو ایمان اور مادیت کی جنگ چلتی آ رہی ہے نمرود کے پاس مادیت ہے ابراہیم کے پاس ایمان ہے فیرون کے پاس مادیت ہے موسیٰ کے پاس ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان ہے ابو جعل اتبہ شعبہ کے پاس مادیت ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ایمان اور مادیت نے آپس میں تکرام پیدا کیا اور جب اہل ایمان کے ایمان مضبوط رہے تو اللہ نے اہل ایمان کو فتح عطا کر دی اور یہاں بھی رب بتا رہے ہیں کہ جو دجال کے فتنے سے اس کی مادیت سے مرعوب نہیں ہوں گے وہ لوگ مجھ پر ایمان رکھ کر جب وہ لوگ مجھ پر اعتماد کر کے آگے پڑیں گے تو دجال اتنی بڑی قوت کے باوجود مٹ جائے گا ایمان والے جیت جائیں گے ہاں اتنی بڑی قوت کے باوجود اب ذرا ہم نے انتحان لینا ہے یہ ایکسرسائز ہوتی ہے ایمان کی اور مادیت کی کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے پاس مادیت کا صورتحال کیا ہے ایک قصہ بیان کر کے اللہ سب سے پہلے اس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليک نباہم بالحق ان لهم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هداء وربتنا على قلوبهم اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَعَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَاہً لَقَدْ قُلْ لَا إِذَا شَطَطَا ایک طرف مادیت لے کر مادیت کا طوفان لے کر وقت کا بادشاہ اپنے تمام طرف سائل کے ساتھ کھڑا اپنے آپ کو معبود بنا بیٹھا اپنے آپ کو رب بنا بیٹھا ایسے میں چند نوجوان کھڑے ہو گئے چند نوجوان کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی مادیت پر اس کے اسباب پر اس کے پیکجز پر لانت بیجتے ہیں ہمارا تو اللہ ایک ہے ہماری بگڑی بنانے والا ہماری مشکل کو شاہی کرنے والا ہمارے کل کو سوارنے والا ہماری اولادوں کا مستقبل بنانے والا میرا اللہ موجود ہے انہوں نے نعرہ لگایا اس بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ لگایا ربنا اللہ ربنا اللہ کا نعرہ لگا دیا اور یہ نعرہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اللہ یہاں دو باتیں بتا رہے ہیں ایک یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی انقلاب آیا تو نوجوانوں کے ہاتھ سے آیا ہے بڑوں کی آتے پختہ ہو جاتی ہیں وہ سمرتے 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 ہیں نوجوان انقلاب کی بنیاد ہوا کرتے ہیں اور پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت کھڑی ہے نا ساری جوانوں کی جماعت چند ایک معمر لوگ ہیں اللہ کو وہ جوانی بہت عزیز ہے بہت پسند ہے وہ جوانی جو اس کی رموبیت کا اعلان کر دے آئے جو ربنا اللہ کا نعرہ لگائے وہ جوانی اسے بہت محبوب ہے وہ جوانی اسے بہت عزیز ہے انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم انگلے جمعہ بس پر یہ جب حضرات میں نے کہا انتخال جوانی اسے بہترین حضرات سکتا ہے جوانی اسی موضوع پر ربنا ساتھ جوانی اسے بہت ربنا اسے بہترین حضرات قطور ربنا حضرات میں نے کہا انہی ربنا